ہیلو ویورز آج میں آپ کو ڈیکس آمیترسون کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں ڈیکس آمیترسون کا آج کل استعمال بہت زیادہ ہوتا جا رہا ہے یہ مختلف چیزوں کے لیے استعمال کی جا رہی ہے آج میں آپ کو بتاؤں گا یہ کن کن چیزوں کے لیے استعمال کی جاتی ہے اور اس کے نقصانات یعنی اس کے سائٹ ریفریکس کیا کیا ہوتے ہیں اور پریگننسی میں اس کا کیا استعمال ہوتا ہے اور اس کے علاوہ اس کے پریگوشنز اور وارنکس کیا ہوتی ہیں یہ سب کچھ میں اس ویڈیو میں بتانے جا رہا ہوں میری ویڈیو اینڈ تک ضرور دیکھئے گا تو سب سے پہلے آپ میری چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبانا بالکل نہ بھولیے تاکہ میری ہر نئی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے ٹیکس آمیترسون جو کہ کوٹیکو سٹیروائڈز ہیں اور اس کو ایز اینٹی انفیلیمیٹری ایجنٹ بھی یوز کیا جاتا ہے یعنی کہ سویلنگ اور پین کو کم کرنے کے لیے اس کا استعمال بہت زیادہ کیا جاتا ہے ٹیکس آمیترسون آپ کو مارکٹ میں مختلف نام سے مل جاتی ہیں اس میں ڈیکرڈران ڈیکس آمیترسون انٹین سول اور ڈیکس آمیترسون شامیر ہیں یہ آپ کو ٹیبلٹ اور انجیکشن دونوں فارم میں مل جاتی ہیں ٹیبلٹ میں جو ڈوزیج سٹرنٹھ 0.5 سے 6 ایم جی ہے اور اس کے علاوہ انجیکشن میں 4 ایم جی سے 10 ایم جی تک آپ کو ایزیلی مل سکتے ہیں ٹیکس آمیترسون کا استعمال بہت ساری بیماریوں میں کیا جاتا ہے جس میں آرثرائٹس یعنی ہڈیوں جوڑوں میں دار دو کٹنوں میں دار دو یا پاؤں کی کسی بھی ہڈی میں دار دو تو یہ جوڑوں کے درمیان میں ٹیکس آمیترسون کا انجیکشن لگایا جاتا ہے جو فوری طور پر ہڈیوں کے درد کو ختم کر دیتا ہے اس کے علاوہ بلڈ ٹرانسفیون کے دوریان مختلف قسم کی الرجیز ہو جاتی ہیں ان الرجیز کو ختم کرنے کے لیے ٹیکس آمیترسون کا استعمال کیا جاتا ہے اور ایمیون سسٹم یعنی قوت مدافر جن لوگوں میں اوور ایکٹیو ہو جاتی ہے یعنی اپنی باڈی کے چیزوں کو نقصان پہنچانا شروع کر دیتی ہے تو وہ ایمیون سسٹم کو سپریس کرنے کے لیے ٹیکس آمیترسون کا استعمال کیا جاتا ہے اور مختلف قسم کی ایسی بہت سے علاوہ چیز ہیں جن کو سپریس کرنے کے لیے ٹیکس آمیترسون کا استعمال کیا جاتا ہے ٹیکس آمیترسون کا استعمال سکن انفیکشن جس میں ایکزیما ہو گیا ہے ڈرمیٹائٹس ہو گئی اور سورائیسیس ہو گئی تو ٹیکس آمیترسون کو ٹوپیکلی یوز کیا جاتا ہے ان بیماریوں کے لیے اور اس کے علاوہ مختلف آئی انفیکشنز اور آنکھوں میں جو سویلنگ ہو جاتی ہے تو ٹیکس آمیترسون کو مختلف انٹی بائیٹی کے ساتھ کمبائن کر کے استعمال کیا جاتا ہے اس کے ساتھ ساتھ وہ کینسر کے مری جو کیمو تیرپی کراتے ہیں کیمو تیرپی کرانے سے پہلے ٹیکس آمیترسون اور انٹی ایمیٹرک ڈرکس کو انجیٹ کیا جاتا ہے تاکہ کیمو تیرپی کے بعد مریض کو وومیٹنگ جیسے مسئلے سے بچایا جا سکے ڈیکس آمیترسون کا استعمال دمہ کے مریضوں میں یعنی استما پیشنٹ میں بہت زیادہ کیا جاتا ہے اس کی سب سے بڑی وجہ یہ استما اٹیک کے دوران ان کی سانس کی نالی تانگ ہونا شروع ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے ان کو سانس لینے میں بہت مشکل اور دشواری پیش آتی ہے تو اس مشکل اور دشواری کو ختم کرنے کے لیے ڈیکس آمیترسون کا استعمال کیا جاتا ہے ڈیکس آمیترسون کا استعمال پریگننسی میں بلکل لازٹ ٹرائمیسٹر میں کیا جاتا ہے یہ صرف ان عورتوں میں کیا جاتا ہے جن میں ڈیلیوی کے چانسس تھرٹی فرسٹ ویک سے تھرٹی فورت ویک میں بہت زیادہ ہوتے ہیں ڈیکس آمیترسون انجیشن کا استعمال کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ بچے کے لنگز کو میچور کیا جائے اور مختلف سانس کے مسئلے مسائل سے بچایا جائے ڈیکس آمیترسون کے جہاں اتنے یوزیز ہیں اس کے کچھ سائیڈ ایفیکٹس بھی ہوتے ہیں اگر ڈیکس آمیترسون کا استعمال بہت لمبے عرصے سے کیا جائے تو یہ آپ کا ویڈ گین کر سکتے ہیں آپ کے ہڈیوں اور پٹھوں کو کمزور کر سکتے ہیں اس کے استعمال سے آپ کے بھوک میں اضافہ ہو سکتے ہیں یہ سردرد چکرانے کا سبب بن سکتے ہیں اس کے استعمال کرتے ہوئے آپ کو پسینہ زیادہ آ سکتا ہے ایکنیز ہو سکتے ہیں ہیئر گروتھ کو زیادہ ہو سکتی ہے عورتوں میں ہارمونز کا مسئلہ ہو سکتا ہے مردوں میں مردانہ کمزوری ہو سکتی ہے اگر اس کا استعمال ریگولرلی بہت لمبے عرصے تک کیا جائے تو یہ آپ میں شگر کر سکتی ہے اور اس کے علاوہ کیونکہ یہ آپ کے بلڈ شگر لیول بڑھا دیتا ہے جس کی وجہ سے بڑے عورتوں اور مردوں میں آنکھوں میں سفیت موتی ہے یعنی کیٹ ٹرکس ہو سکتا ہے ڈیکسا میتھا سون کا استعمال ان لوگوں کو ہرگز نہیں کرنا چاہیے بلکل نہیں کرنا چاہیے جن لوگوں کو سسٹیمی فنگل انفیکشن ہے یا ملیریا جو دماغ پر اٹیک کر چکا ہے یا جن کو اللرجی ہے ڈیکسا میتھا سون سے ان لوگوں کو اس کا استعمال بلکل نہیں کرنا چاہیے اور وہ لوگ جو ٹیکسا میتھا سون لے رہے ہیں ہائی ڈوز میں لے رہے ہیں ان کو کسی بھی قسم کی ویکسین کرانے سے پہلے اپنے ڈاکٹر سے لازمی کنسلٹ کرنا چاہیے امید ہے آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا بلکل نہیں بھولیں گے تینکیو